اس طریقے سے جب آپ اسے واش کریں گے تو آپ کو انسٹنٹ دیکھے گا کہ آپ کی نیک پر سے ڈاکنس اور ڈیڈ اسکن سیل سب ریموو ہو گیا اچھے طریقے السلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھا ہوں گے آج بائیو کس کاؤس کے ارجن فیشل سے میں نیک کی کلیننس کروں گی اس کے لیے ہمیں دو وائٹننگ کیپسول بھی چاہیے ہوں گے اور ایک برش اگر آپ کے پاس وہ تو یوز کر لیجئے گا سب سے پہلے میں یہاں پر کٹ کروں گی ساشے کو اور سب سے پہلے ہمیں نیک کو وارٹر سے ویٹ کرنا ہے ویٹ کرنے کے بعد آپ اس طریقے سے ساشے کو ڈالیں گے اس میں چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو کہ بہت اچھے ہوتے ہیں ڈیڈ اسکن سیلس کو ریموو کرنے کے لیے تو یہاں پر میں برش استعمال کری ہوں وہی بات اگر آپ کے پاس یہ والا برش نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پر کوئی بھی ٹوٹ برش استعمال کر سکتے ہیں اور جنٹلی آپ نے سرگولر موشن میں اپنی نیک کے اوپر اس طریقے سے مساج کرنا ہے مساج سے ہوگا یہ کہ ہماری جو ڈیڈ اسکن ہو جاتے ہیں ڈیڈ اسکن سیلس ہو جاتے ہیں وہ اچھی طریقے سے ریموو ہو جائیں گے ویٹ دہ ہیلپ آف برش اور جو فیشل کا کام ہے وہ اپنا کام کرے گا تو فرسٹ آپ نے ایسے ڈالنا ہے سیکنڈ میں پھر دوبارہ سے ڈالوں گی اس طریقے سے تو آپ نے پروسس کا خاص کیا رکھنا ہے کس طریقے سے کس سٹیپ میں کیسے فیشل کو ڈال رہی ہوں تو پھر دوبارہ سے ہم اس کو اچھی طریقے سے سرگولر موشن میں برش کو گھمائیں گے تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کو پانچ منٹ کے لیے چھوٹ دیجئے گا پانچ منٹ کے بعد میں یہاں پر وائٹننگ کیپسول لے رہی ہوں دونوں کو ایک ساتھ نہیں ڈالنا ایک ایک کر کے ڈالنا ہے یہ ملکی سے فارم میں ہوتا ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے اس سے آپ کی سکن وائٹ بھی ہوتی ہے برائٹ بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے کوئی سائی ڈیفر اس کے علاوہ آپ اس کو یوز کرتے ہیں کر سکتے ہیں فیس واشر کے بھی اندر تو اس کو ڈالنے کے بعد پھر اگر میں برشتے اچھی طریقے سے مساج کروں گی فور ٹو منٹس اونلی ٹو منٹس تک آپ نے اچھی طریقے سے مساج کرنا ہے اور مساج کرنے کے بعد نیکس سٹیپ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم نے دوبارہ سے وائٹننگ کیپسول لینا ہے اور وائٹننگ کیپسول کو ہمیں دوبارہ سے سکن کے اوپر رکھ دے لیں اگر ہم مساج شروع کریں گے وائٹننگ کیپسول کا ایک ساتھ نہیں ڈالے گا وفے وفے سے ڈالے گا یہ ایک ٹریک ہے اسے بہت اچھا ورک کرتا ہے تو اس کے بعد بھی پھر آپ نے چھوڑ دینا ہے اپنی سکن کو پانچ منٹ کے لیے یہ دیکھئے ریزرل آپ لوگ کے سامنے ہیں نیک کتنی کھلین ہو گئی ہے جو بھی ڈارکنس تھی جو بھی ڈرڈ تھا وہ سب ریمون ہو چکا ہے اور جو تھوڑی سی ریٹنس ہلکی بھلگی آئی ہے وہ گرمی ہے جو کہ بہت زیادہ اور پسینہ آتا ہے تو اس وجہ سے ہے باقے میں امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا thank you so much for watching